چار سال یا چھ سال کی کہا جاتا ہے کہ جب دو سال کی مدت پوری ہو گئی اور یہ بھی ہے کہ ہر چھ مہینے پر حلیمہ سعادیہ آپ کو لا کر کے اپنی والدہ کو آپ کی والدہ کو دکھا کر کے جایا کرتی تھی والدہ کو دکھا کر کے جایا کرتی تھی تو جب آپ چھ سال دو سال کے ہوئے تو حلیمہ سعادیہ آپ کو لے کر کے آئیں حلیمہ سعادیہ آپ کو لے کر کے آئیں لیکن اس وقت مکہ مکرمہ میں کسی کس میں کی ایک وبا فائلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کر کے چلی گئیں اور واپس لے کر کے چلی گئیں تو ساتھیوں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو وہاں پر چاک کیا گیا ہے جس قصے کا خلاصہ یہ ہے ساتھیوں خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ جو آپ کا دودھ پیتا دودھ جائی بھائی تھا اس کے ساتھ ہم لوگ بلکہ آج بھی وہاں پر جو لوگ گئے ہیں دیکھے ہیں وہاں پہاڑی علاقے میں ایک جگہ بتاتے ہیں بلکہ وہاں پر ایک پہاڑ ہے اس کا نام بھی جبل الملکین ہے اس کا نام بھی جبل الملکین ہے کہا جاتا ہے یہی وہ پہاڑ کی گھاٹی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا تھا اگر عربی میں آپ لوگ شوحتہ داخل کر کے یا بنوساد داخل کر کے یا الزعیبی داخل کر کے اگر آپ جائیں تو آپ کو وہ فوٹو دکھائی دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں آپ چرا رہے تھے اپنے دودھ پیتے بھائی کے ساتھ کہ اتنے میں یاد آیا کہ آج تو ہم لوگوں نے کھانے پینے کوئی چیز ساتھ لیا ہی نہیں ہے لہذا آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں بکریاں دیکھ رہا ہوں جاؤ اپنی امی کے پاس امی سے اور کچھ کھانے پینے کے چیز دے کر کے آؤ کہا جب وہ چلا گیا تو اتنے میں گد سے بڑے دو پرندے جو سفید رنگ تھے بلکل آپ کے قریب اڑتے ہوئے آتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے یہ وہی ہیں یہ وہی ہیں تو دوسرا کہتا ہاں یہ وہی ہیں کہا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے پاس دوڑ کر کے آئے ان میں سے ایک نے مجھے پکڑا اور زمین پر لٹا دیا لٹا کر کے میرے سینے کو چاک کیا سینے کو چاک کرنے کے بعد دل کو نکالا اور دل کو نکالنے کے بعد پھر دل کو چاک کیا اور اس میں سے دو کالے کالے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے نکالے اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے کیا فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے اس کے بعد سونے کی تستری میں زمزم کے پانی ایک بار اولے سے ایک بار برف کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دھولا 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 دھویا اور پھر اس کے بعد آپ کے آپ کے دل کو دھولا اور سینے میں رکھ کر کے اس کو بند کر دیا دوبارہ کہتا ہے اس کو سل بھی دو صحیح مسلم شریف میں حضرت عنہ سے مالک بیان فرماتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد بھی سلائی کا نشان ہم آپ کے سینے میں دیکھتے تھے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھیو اس بات پر قادر تھا کہ بغیر سلائی کے نشان بھی باقی رہے بھی دل کو جھوڑ سکتا تھا نا لیکن لوگوں پر مزید حجت قائم کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو صرف حق الیقین ہی نہ رہے ولی کہ عین الیقین حاصل ہو جائے کہ ہم نے دیکھا بھی یہ حضرت عنہ سے مالک بیان فرماتے ہیں آپ کے خادم تھے کہ سینے کے سلائی کا نشان آپ کے سینے میں ہم دیکھتے تھے اس کے بعد سینے کو بند کر دیا اور اس کے بعد ترازو لیا گیا ترازو لیا گیا ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے ایک پلے میں ان کو رکھو اور ایک پلے میں ان کے امت کے اتنے لوگوں کو کہا کہ یہاں تھا کہ ہزار لوگوں کو رکھا ایک پلے مجھے ایک پلے میں ہزار کو کہا اتنے زیادہ ایک دوسرے کے اوپر تھے مجھے ڈر لگا کہیں میرے اوپر نہ گر جائیں کہیں میرے اوپر بھی نہ گر جائیں پھر بھی جب تولہ گیا تو کس کا پلہ بھاری پڑا ہے حضرت محمد نصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری پڑا فرشتے نے کہا کہ صرف ایک ہزار پر نہیں آگر ان کی امت کے پورے لوگوں کو ایک پلے میں رکھو اور انہیں ایک پلے میں رکھو تو کن کا پلہ بھاری ہوگا ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی اور کر سکتا ہے تو وہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا اتنے میں وہ شخص آتا ہے اور دوسرے دور کے جو چرواہے تھے وہ بھاگتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس جاتے ہیں حلیمہ سعادیہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے وہ ہمارا مکہ کا جو بھائی ہے اس کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا اسے تو قتل کیا جا رہا ہے یہ ہے شنانچہ حلیمہ سعادیہ سب کو چھوڑ کر کے بھاگ کر کے آتی ہیں تو آپ سنسرہ وہاں پر کھڑے ہیں لیکن آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے پریشانی ہے چہرے کا رنگ بلکل فک پڑا ہے آپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے اسی وقت حضرت حلیمہ نے کیا کیا گھر بھی نہیں گئی اپنی اونٹنی کو مگایا اس کے اوپر سوار ہوئی اور آپ کو آگے بیٹھایا اور سیدھے لے کر کہاں چلی آئیں مکہ مکرمہ چلی آئیں اور مکہ مکرمہ میں لا کر کے حضرت آمنہ کے پاس آپ کو رکھ دیا کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے آپ اسے لے لیجئے حضرت آمنہ نے کہا کہ مجھے معاملہ کچھ ہے دوسرا لگ رہا ہے کہ تو تو اب حریز تھی کہ ہاں تمہارے ہی پاس رہے اور اتنے جلدی بگئر وقت آئے پورا ہوئے تو لے کر کہ آرہی اس کا معاملہ ماجرہ کیا ہے تو حضرت حلیمہ نے اپنا پورا واقعہ سنایا تو آپ کی والدہ نے کہا گھبراؤ نہیں مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے جب میرے یہ پیٹ میں تھے تو ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکل رہا ہے ایک ایسی روشنی نکل رہی ہے جس سے ساری دنیا روشن ہو جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے مکہ مکرمہ میں رہنے لگے کچھ دن ابھی آپ مکہ مکرمہ میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا اللہ توارک وطالعہ شاید یہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ بلکل ہی یتیم رہے کہیں اس کے اوپر بعد میں الزام نہ لگایا جائے کہ یہ اپنے والدین کی وراثت چاہتا ہے یا یہ نہ لگایا جائے کہ اس کے والدین نے اسے بہت کچھ پہایا لکھایا ہے اس کی تربیت صرف کس کے اوپر ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کے اوپر اسی لیے ایک حدیث جسے علماء کہتے ہیں معنی کے لحاظ سے صحیح ہے آپ نے بیان فرمایا ادبنی ربی فا احسن تعدیمی میرے رب نے میری تربیت کی ہے میرے رب نے میری سے تعلیم دی ہے اور بڑی بہترین تربیت میری کی ہے